ساؤت ارفان بلوج اور اس پی انویسٹیگیشن زائدہ پربین اور ہمارے اس اس پی آپریشنز یہاں کے ساؤت کے اصل رضا اور باقی ان کی ٹیم کے ممبران اس ٹیم میں ایک دم سے متحرک ہوئے اور بہتر گھنڈے کی کلیل ٹائم فریم میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ کیس کو ٹریس کیا جو کہ بلکل بلائنڈ کیس تھا بلکہ اس میں دونوں ملزمان جو انوال تھے ان دونوں کو گرفتار کیا گیا اور وہ قانون کے کٹڑے میں ابھی آ چکے ہیں کیس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیلز دینا چاہوں گا جو کہ پریش ریلیز میں آپ کو پوری ڈیٹیلز بل جائیں گی کہ اس دن دوپہر کو یہ چھوٹی بچی بدقسمتی سے معاشی جس طرح ایک کمزور خاندان سے تعلق رکھتی ہے جو کہ عبداللہ شاہ غازی کی مزار کے پاس مکین ہے عارضی طور پر مکین ہے وہ بچی نکلی اور اس کو ایک سفید آلٹو رنگ کی گاڑی میں دو لوگوں نے امداد کا یا کسی اور طرح کا جانسہ دے کے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بعد میں جا کے جو وقوع ہے جو دو دریا کی طرف ہے وہاں پہ اس کے ساتھ گاڑی میں ریپ کیا چھوٹی سی معصوم بچی تھی واپس آئی ظاہر ہے اس کے گھر والے بڑے پریشان ہوئے ہاسپٹل لے جایا گیا اور اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا ایف آئی آر کے بعد تو پولیس کی ٹیم بہت ہی قابل ستائش طریقے سے انہوں نے کام کیا اور اس کیس کو بہت ہی ہائی پروفائل اور پریارٹی والا کیس سمجھ کے انہوں نے اس پہ ایکشن دیا جلدی سے ہم نے سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے اس گاڑی کا ٹریس لگا دیا خوج لگایا اور اس گاڑی آہ تک ہماری رسائی ہو گئی پہنچ ہو گئی اس کی انفارمیشن جیسی ہمیں آہ پتا چلا تو پتا چلا کہ یہ گاڑی گھوٹکی میں کسی آہ شخص کے نام پہ ریجسٹرڈ ہے آہ اس صرف اس کو جب ہم نے آہ قانون کی گرفت میں لایا تو پتا چلا کہ اس نے کہا کہ کچھ چند روز پہلے وہ یہ گاڑی بیٹھ چکا ہے آہ گلام رسول نام کے شخص کو اور آہ وہ کراچی میں مکین ہے آہ ہم نے ٹائم ٹائم کو ضائع کیے بغیر آہ گلام رسول کو گرفتار کیا اور آہ اس سے جو ابتدائی ہماری انٹروگیشن سے یہ بات سامنے آئی کہ اس کے ساتھ جو دوسرا ساتھی تھا آہ وہ آہ جس کا نام آہ خالد لند ہے آہ وہ اس کے ساتھ آہ اس جرم میں شریک تھا اس نے آہ اس جرم کا اقرار بھی کیا اور پھر ہمیں طریقہ واردات اور موقع پہ لے جا کے ہر چیز بتائی کہ کس طریقے سے یہ حادثہ یا واردات رونما ہوئی آہ اس نے آہ عباش قسم کا آہ یہ آہ جوان ہے اور آہ ایک تو ڈرائیور ہے جو وہیں پہ ہی کراچی میں ڈیفینس میں کسی بنگلے میں کام کر رہا ہے اور باقی جو خالد تھا اس کا دوست تھا آہ جو غلام رسول کی انفرمیشن پہ پھر ٹیم بھیجی گئی جس میں ڈی آئی جی صاحب ہیدر آباد اور ان کی ٹیم نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اور برو کاروائی کر کے ہم نے دوسرا جو ملزم ہے آہ خالد کو ٹنڈو الائی آر سے گرفتار کیا اور اس طرح اس کے جو ڈائریکٹلی انوالڈ آہ کلپریٹ سے کرنیل سے آہ وہ قانون کی پہنچ میں آگے آہ ان کو کابو کیا گیا اور آہ اس کے بعد آہ ہم نے اس چیز کو لیک آؤٹ کیا آہ جو آپ لوگوں کی آہ ایک بہت ہی زیادہ ہمارے ساتھ آہ واپستگی کی وجہ سے یہ پریس کانسل ہم کرنا چاہتے لیکن وہ چیزیں بہت سی آپ کے پاس پہلے سے پہنچ گئے آہ بہر کے آہ اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے ماشاءاللہ یہ جو کیس ٹریس ہوا آہ جس نے پورے شہر کو ایک آہ اداس کر دیا تھا کیونکہ ایک معصوم بچی کا آہ کی بات تھی اور آہ کسی درندہ آہ شخص ان انسانوں نے آہ اس کی جس طرح عصبت آہ دھری کی تھی تو آہ یہ ایک آہ ہمارے معاشرے پہ بھی ایک سوال یا نشان ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی اپنی کس طرح تربیت کر رہے ہیں آہ اور ہم آہ کتنے سنگ دل بن چکے ہیں کہ آہ جو چھوٹے بچے ہیں ہمارے ہم ان سے بھی آہ 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 قانون اس طرح کے ارتگاب کرتے ہوئے باز نہیں آتے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے میں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں خاص طور پہ پیرنٹس آہ اور عام کراچی کے شہریوں کو آہ سندھ کے شہریوں کو پاکستان کے شہریوں کو کہ برائے مہربانی اپنے جو معصوم بچے ہیں آہ ان کی بنیادی ذمہ داری آہ ہم سب کا فرض ہے معاشرے کا لیکن بیند ذمہ داری فیملی پہ آتی ہے ان کو کسی ایسے کام میں نہ ڈالے آہ جس سے ان کی جان کی یا آہ کو خطرہ لائق ہو جائے اور آہ اس سلسلے میں آہ ہماری یہ گزارشی ہے آہ بہرکیف آہ قانون کے مطابق ہم کاروائی کریں گے آہ جس طرح یہ کیس آہ ڈیڈیکٹ ہوا آپ نے دیکھا کہ آہ آکٹوبر کے آہ سپٹیمبر کے پہلے ہفتے میں خاص طور پہلے دو ہفتوں میں کرائم کی ایک ویہو آئی تھی آہ کراچی پولیس اس کے بعد آہ بہت ہی متحرک ہوئی نہ صرف شاہین فورس آہ کو آہ نکالا گیا آہ جس کے اس کلیل عرصے میں دو جوان شہید بھی ہوئے ہیں لیکن انہوں نے آہ ساتھ سے زیادہ آہ کرمنلز کو کیفر کردار تک پہنچایا زخمی یا مردہ حالت میں ہم کو گرفتار کیا اور دوسرے لوگ بھی کافی گرفتار کیا ہے آہ اس طرح جو شام کو اور مختلف ٹائموں پہ جو پولیس باہر نکل رہی ہے آہ جو سنیپ چیکنگ ہو رہی ہے اس کے بعد پیٹرولنگ کا ایک مربود نظام اس سے آپ نے دیکھا کہ نہ صرف وہ جو کرائم کی جو ٹائٹ تھی وہ کافی نیچے ہوئی ہے آہ کرائم گو کہ تین کروڑ کی آبادی میں بالکل آہ ختم ہونے والی بات تو اس وقت میں نہیں کہہ سکتا لیکن اس کی جو گریوٹی اور لیول ہے بہت زیادہ نیچے آگی اور آہ آپ نے دیکھا کہ آہ اس دوران خاص طور پر ہماری انویسٹیکیشن برانچ اور آپریشن نے مل کے جو ڈیٹیکشن کی ہے وہ بھی قابل تحسین ہے آہ آپ نے دیکھا کہ اسی طرح ایک بچی کا واقعہ ہوا جس پہ پوری کراچی افسوردار تھی وہ ایک آہ چھوٹی انعابیہ نام کی بچی تھی جو پولیس انکاؤنٹر کے دوران آہ کرمنلز کی گولی سے شہید ہوئی رکشہ میں تیموریا کے علاقے میں اس کو بھی بہت ہی کلی لر سے ایک ہفتے سے کم ٹائم میں پولیس نے نہ صرف ڈیٹیک کیا دونوں ملزمان ان کو ہم نے قابو کر لیا اور وہ اب دے آر بینڈ بارز اسی طرح دو بھائیوں کے ساتھ واقعہ آیا تھا پیش آیا تھا آہ نورڈن بائی پاس پہ جس میں ایک بھائی کو جان سے ہاتھ آہ دھونا پڑا اور دوسرا زخمی حالت میں مضروب ہوا ان دونوں کے بھی کرمنلز ہم نے زخمی حالت میں گرفتار کیے وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا اس طرح kidnapping for handsome کی جو اللہ کے فضل سے kidnapping for handsome کراچی میں ابھی تقریباً آہ ختم ہو چکا ہے لیکن اکہ دکھا وارداتیں جب بھی ہوتی ہیں تو ابھی recently اس طرح کی ایک واردات ہوئی جس میں بھی آہ اے وی سی سی ہماری جو آہ سی آئے کا آہ کی آہ یونٹ ہے اس نے بھروقت کاروائی کر کے آہ نہ صرف کے وہ آہ جو آہ ہمارے abductees سے ان کو recover کروایا بلکہ اس میں بھی سب ملزم پکڑے گئے اس طرح کی detection جو ہماری ہے نہ صرف یہ کہ prevention بہتر ہوئی ہے اللہ کے فضل سے detection بھی بہتر ہوئی ہے اور میں آپ کی توسط سے آہ کراچی کے شہریوں کو یہ بیگام دینا چاہتا ہوں کہ آہ گو کے اتنے بڑے آہ شہر میں اور جس طرح کے آہ حالات سے ہم سب گزر رہے ہیں تو crime کو بالکل آہ میں یہ claim کر دوں کہ ختم کرنے والی بات تو وہ کافی appeal task ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم آہ ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے لیکن آہ یہ آپ کو assure ڈی دیتا ہوں کہ crime کی wave میں بہت زیادہ جو کمی آئی ہے اور اس کو ہم اور زیادہ نیچے لے جائیں گے آہ تو آہ اس پوری ٹیم آہ پہ ہمیں آہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آئی جی صاحب کی طرف سے شہبازی مل چکی ہے آہ پوری ٹیم کو میں آہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی طرف سے آہ ڈی آئی جی صاحب کو ایک لاکھ روپے کا انام دیتا ہوں کہ تاکہ اپنے ٹیم میں یہ distribute کریں خاص طور پہ میں نام ٹیکنیکل اپنی جو ٹیم کے آہ جو ممبران ہیں اس کا بھی لینا چاہوں گا کہ جو ہمارے ہارڈ ورکنگ پوری رات جا کے آہ جو footage پہ اور information پہ evidence پہ کام کر کے اس چیز کو possible بناتے ہیں کہ ہم ایسے ملزم آہ درندہ صفت انسان ان کو گرفتار کریں تو یہ جو آپ کو سامنے عام دو روپے نظر نہیں آتے ان کے لیے یہ ایک لاکھ روپے کا انام جو ڈی آئی جی صاحب آہ ان کو آہ دیں گے آہ یہ ٹیکنیکل ٹیم کے جو ممبران ہیں خاص طور پہ آہ ان کا میں نام لینا چاہوں گا فضل جی سی سی ٹی وی ایکسپرٹ جو ہمارا ہے آہ اگر موجود ہے سامنے آجائے فضل آجائے فضل تو کراچی کی پولیس ٹیم ماشاءاللہ بہت ہی پروفیشنل ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ آہ جو یہ زیشان آہ مرہوم کو جب آہ شہید کیا گیا اسٹریٹ کرائی میں وہ کیس بھی ہم نے ڈیٹیک کر دیا سوائے چند کیسز جو رہ گئے ہیں زیادہ تر ہائی پروفائل کیسز آہ فضل جیسے ہمارے ایکسپرٹ جو ہیں ان کی آہ بہنت اور کاوشوں سے یہ کہ سب ٹریس ہو چکے ہیں اور باقی بھی انشاءاللہ آہ ٹریس ہونے کے آہ مرائل میں ہیں تو آہ فضل ویلڈن اور ماشاءاللہ ڈی آئی جی صاحب آپ کو اپنے ہاتھوں سے آہ آپ کے حصے کے مطابق نام دیں گے اور آہ آپ ہماری کراچی پولیس کا سندھ پولیس کا آہ وقار ہو عزت ہو اور آہ جو اس میں ہماری آہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو آہ امیڈیٹ ٹیم تھی اس کی جو لیڈر ہے زائدہ پروین صاحبہ بہت اچھا کام کیا آہ انہوں نے بھی آہ یہ دونوں راتیں جاک کے اور اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کر کے ان سے کام لیا آہ میں ان کو بھی بہت زیادہ شاہوازی اور انشاءاللہ اپریسیشن لیٹر بھی ڈی آئی صاحب کی توسط سے ان کو ملے گا اس پی صاحبہ نے جو ان کے ساتھ تعاون کیا اور آہ پلس ایسائیو آہ جو ہمارے ہیں اور ایس اے چھو جنہوں نے بھی ایک ٹیم کے طور پہ اس کیس پہ کام کیا تب ہی یہ بلائنڈ کیس جو تھا آہ یہ آہ بہتر گھنڈے کی کلیل عرصے میں یہ possible ہوا ڈیٹیک کرنا اور اس کے جو کرمیل سے وہ عریس کرنا تو میں آپ سب کو اور کراچی کے شہریوں کو مبارک بات دیتا ہوں آہ اس آپ کی توسط سے اور آہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ آہ کراچی کی ایک پروفیشنل پولیس فورس ہے آہ یہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے اور آہ پہلے تو کوشش ہم کریں گے کرائم نہ ہو لیکن آہ جو کرائم ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکشن میں جس محنت اور لگن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آہ کوئی بھی کرمنل یہاں پہ اس آہ خوشی میں یا اس غمڑ میں نہ رہے کہ آہ قانون اس تک نہیں پہنچے گا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور آہ اپنی ٹیم کی ایفرٹس اور کوششوں سے اور آپ لوگوں شہریوں کی تعاون سے اس میں شہریوں کا تعاون بھی تھا ہم نے جو سی سی ٹی وی فوٹیش کے بعد انٹرویو کیے سب نے ہماری اور جب ان کو بتایا گیا انہوں نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا وہاں پہ موجود آہ گھنمن ہوں چوگیدار ہوں عام شہری جو اس وقت ہمیں پتا چلا کے موقع میں موجود تھے سب نے انفرمیشن دی اور تب ہی یہ پاسیبل ہوا تو برائم اربانی کسی بھی کرائم کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ملے تو ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ انفرمیشن آپ ہو سکتا ہے اس کو بہت ہی ادنا سمجھتے ہوں یہ بڑے بڑے اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے کرمنلز کو پکڑنے میں ہماری بڑی مددگار ہوتی ہے تو آپ سب کا بڑا بہت شکریہ اور ویلڈن ڈی ای جی ساؤت اور ہماری ساؤت کی ٹیم کہ انہوں نے اتنا جو کہ ہمارے لیے سب کے لیے افسوس کا ایک اور سوک کا سماع لیے ہوئے یہ کیس تھا اس کو اللہ کی مدد سے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے ہم نے سالٹ کیا آپ کو بتائیے گا کہ بڑا اچھا سوال کیا دیکھیں یہ یہ ہائی پروفائل کرائی میں ہمارا یہ کرائیم ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے اور اس میں ایک ملزم اس کا سی ٹی ڈی نے بڑی محنت سے پکڑا ہے اور اس میں واقعی جو مین کرنرلز ہیں اس کے ہم ہم نے گھیرہ بہت ہی دنگ کر دیا مجھے یقین ہے آج یا کل تک انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم ان کو بھی کسی بھی صورت میں گرفتار کریں گے زندہ یا مردہ انشاءاللہ ان کو گرفتار کریں گے میں آپ کو بریفلی بتا دوں گا کیونکہ یہ کیس کی انویسٹیگیشن کے واقعات واقعات ہوتے ہیں اور اس میں خودانہ خاصتہ تھوڑی بھی کیونکہ یہ کیونکہ انڈر انویسٹیگیشن ہے کہ اس کی کوئی بھی انفرمیشن تھوڑی سی ادھر غلط یا صحیح مسکوڑ ہو جائے تو اس کا ملزم کو فائدہ ہوتا ہے لیکن میں یہ بتا دوں کہ جو بچی جس طرح میں نے بتایا کہ یہ مکین تھے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے پاس اور وہ بچی نیچے آئی بھیگ مانگنے کے لیے تو ڈالمنٹ سینٹر کے اس ایریا جنرل ایریا میں جو شاپنگ سینٹر ہے اپنا امتیاس اس کے قریب سے اس بچی کو اس گاڑی میں موجود دونوں جو کرمیل سے انہوں نے اٹھایا اور جو زیادہ تر اس میں جو موقع پہ اس کو لے جایا گیا جہاں پہ یہ واردات ہوئی وہ دو دریا کے قریب تھا اور پھر واپس اس بچی کو اسی حالت میں اس کی حالت بڑی غیر ہو چکی تھی اس کو واپس اسی جگہ پہ چھوڑا گیا لیکن اللہ کے فضل سے پھر جس طرح آپ کو بتا ہے اس سلسلے میں ایک بات میں کہوں گا کہ گو میڈیا ہماری بھی ہماری طرح ہی کراچی پولیس کی طرح ہی پرویکٹیو ہے انہوں نے بہت سی چیزیں جیسے انفرمیشن ان کو مل دی گئی وہ بریک کرتے رہے ہم اس کو ایک پروپر پریسانس میں بریک کرنا چاہ رہے تھے لیکن مجموعی دور پہ آپ کا کردار بھی میڈیا کا اس میں بہت عالی رہا یہ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں جس طرح پولیس بہت سی چیزیں سیکھتا ہے روزانہ ہم پولیسمنٹ سیکھتے ہیں میڈیا والوں نے کہ جو بچی ہے یا اس کی فیملی ہے اس کی پریویسی اور اس کی عزت اور اس کا خیال رکھا جائے اس کو بہت زیادہ ایکسپوز نہ کیا جائے اور اس کی ایسی گرافک تصویر ہیں جو ان کے خاندان والوں کے لیے ان کے قریب جو رشتے دار ہیں ان کے لیے باعث سے تکلیف ہوتی ہے اس میں بہت سے چینلز ہیں بہت سے میڈیا کے آپ دوستوں نے بڑا تعاون کیا اس طرح کی ریلیز نہیں کی میں اس پہ آپ سب کا شکر گزار ابھی تک کی جو اس کی انٹروگیشن کی توران باتیں آئی ہیں کوئی ڈیفنیٹ چیز تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایک چیز سامنے آئی ہے کہ اوباش کے سنگوے جوان ہے یا جس طرح اس نے فکرہ کسا کہ آج بھی ہنٹ پہ چلتے ہیں کسی بچی کے شکار پر چلتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی گمان ہے کہ انہوں نے اس طرح کی وارداتیں پہلے بھی کی ہوں گی اور وہ کیونکہ ابھی ریمان میں ہیں پولیس ریمان اور زیادہ لے گی ان کا ہم ان کو آہ انٹروگیٹ اچھے طریقے سے کریں گے آہ کوائٹ پوسیبل یہ بہت زیادہ کوئی گمان ہے کہ اور بہت زیادہ ہیں ان سے نکلیں میں نے اسی لیے شاید جو پہلے میں نے پیغام دیا آپ کی توسط سے پیرنٹس پیرنٹس کے لیے اور ان کے لواکین جو نگابانی کرتے ہیں بچوں کی ان کے رشدار اور ان کے فیملیز کے حوالے سے میں نے یہی بات کی دی کہ معاشی جو اس طرح کی حالات ہیں ہمارے اس میں یہ چیز بڑی ہے اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے اس میں ہم نے سوشل ویل فیر ڈیبارٹمنٹ کو بھی انگیج کیا اس طرح اس طرح